بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نولی ٹی وی آج کی بڑی اپ ڈیٹ گروپ انشورس کے بارے میں تمام ریٹائیڈ اور پینشن ازرات کو اس گروپ انشورس کی خبر کے بارے میں بڑی شدد سے انتظار رہتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا بڑا فیصلہ کہ تمام سرکاری ملازمین کو جن کی بھی گروپ انشورسی کٹوتی ہوتی ہے ان کو گروپ انشورس کی رقم ادا کی جائے اور وہ رقم ان کو دورانے سال کے اندر تو ادا کی جاتی تھی لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ بڑا آیا کہ جس میں کہا گیا کہ ان کو رقم اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد ادا کی جائے اور اس پر امپلیمنٹیشن کروانا سب سے بڑا مرحلہ تھا جس طرح بلوچستان اور خیبر پختونخواہ حکومت نے سپریم کورٹ اور پاکستان کے فیصلے کے مطابق تمام سرکاری ملازمین جب ریٹائیڈ ہوتے ہیں تو ان کو گریجیوٹی اور باقی واجبات کے ساتھ گروپ انشورنس کی رقم بھی ادا کی جاتی ہے لیکن سب سے بڑے صوبے پنجاب میں ہزاروں کے ساتھ سے رٹیں پڑی ہوئی ہیں اور ان کو یکجہ کر دیا گیا اور تمام کو جو وہ ہے لہور ہائی کورٹس میں منتقل کر دیا گیا ہے اور ان کا فیصلہ ابھی تک وہ کیس زیر سماعت ہے لیکن آج کی جو بڑی خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں وہ سندھ حکومت کی ہے آج سندھ کے سرکاری ریٹائیڈ ملازمین کا گروپ انشورنس اور بناولر فانڈ کا فیصلہ سندھ ہائی کورٹ نے محفوظ کر لیا پٹ پینشنس کو بہت بہت مبارک ہو اب یہ فیصلہ پینشنس کے انشاءاللہ حق میں آئے گا تو بڑی خبر آپ کے ساتھ یہی شیئر کرتا چلوں کہ یہ ایک بڑا فیصلہ سندھ حکومت نے کیونکہ اس پہ مکمل سماعت ہو چکی ہے اب صرف انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اور وہ ابھی تک جو ہے آج کیونکہ فیصلہ تھا اور آج انہوں نے اس فیصلے کو محفوظ کر لیا تو اس طریقے سے ابھی تک کی جو معلومات ہے قانونی مہرین کے مطابق نوے روز کے اندر اندر فیصلہ سنانا ہوتا ہے جو کہ اس سے قبل از وقت بھی اس کو سنایا جا سکتا ہے ضروری نہیں کہ نوے دن مکمل ہونے پر جو ہے ذاتی رائے کے مطابق فیصلے کا انتظار کر لیا جائیں اور کیونکہ کچھ لوگ وہاں پہ جنہوں نے یہ پینچن کیس جو گروپ انشورنس کا جو کیس دائر کیا تھا وہ چاہ رہے تھے کہ ہم اس کو سپریم کورٹ پاکستان میں لے جائیں لیکن کیونکہ یہ ایک فیصلہ آنے والا ہے تو ابھی تک کی آج کی خبر تھی کہ سات اکتوبر کو یہ فیصلہ آنا تھا لیکن نہ آسکا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اب یا نوے دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ آ جائے گا یا نوے دن سے پہلے کسی بھی دن یہ فیصلہ آ سکتا ہے اس کے بعد یہ لوگ فیصلہ کریں گے کہ اس کو سپریم کورٹ پاکستان میں اگر فیصلہ اللہ نہ کرے ان کے خلاف آتا ہے تو سپریم کورٹ پاکستان سپریم کورٹ پاکستان میں جائیں گے ورنہ بہت زیادہ امید ہے کہ انشاءاللہ ہائی کورٹ سے یہ بڑا فیصلہ آئے گا سندھ ہائی کورٹ سے اور یہ فیصلے کا اثر پورے پاکستان کے تمام سرکاری ملازمین پر ہوگا تو دعا کریں کہ اچھا فیصلہ ہو اور اس طرح سے پنجاب اور اسلام آباد میں بہت ساری ریٹیں پڑی ہوئی ہیں تو ان پر بھی اس کا اثر ہوگا اور آنے والے وقتوں میں یہ گروپ انشورنس کی رقم تو ملے گی یہ تو میرا مطلب یہ کہہ سکتے کہ مجھے یقین ہے کیونکہ اگر بلوچستان یا دوسرے صوبوں میں مل رہا ہے تو کیوں پنجاب میں یا سندھ میں یا فیڈلل ڈپارٹمنٹ میں کیوں نہ ملے اس حوالے سے یہ بالکل یقین ہے کہ یہ ملے گی تو ضرور رقم لیکن تھوڑا سا لیٹ ہوگا کیونکہ اس کا پروسس کوٹ کے اندر چلا گیا تو جیسے فیصلے آتے جائیں گے انشاءاللہ اچھی خبر ملے گی دعا سوالے سے